دریافت فرمایا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ زندہ مذاہب کے تہوار منانا حرام ہے اور پور تک لے جاتا ہے یہ بات بالکل کہی گئی ہے ہم اب تک اس پہ قائم ہیں کہ مذہبی معاملات میں کبھی بھی کسی مذہب کے شاعر کو نہیں اپنانا چاہیے مثلا مسلمان ہے اور وہ اپنے گلے میں سلیب لٹکا لے مسلمان ہے اور پک خنزیر سور اس کی ایک سمبالک ایک لاکٹ بنا ہوا ہوتا ہے وہ بہن لے یا ہندو برہمن جو ہیں ان کی طرح زنار باندھ لے اسی طرح یہودیوں کی طرح ایک چھوٹی سی ٹوپی سر کی بودی پہ رکھ لے تو یہ ساری چیزیں جو کسی بھی مذہب کی علامت ہیں اور جنہیں دیکھ کر اندازہ کیا یقین ہو جاتا ہے کہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ کام نہیں کرنے چاہیے لیکن الہاد کی وجہ سے بننے والے تہواروں کو آپ کیسے سمجھتے ہیں مثلا مذہب جانوروں کی مذہب کے نام پر اس حسالی کے خلاف اگر کوئی مذہب منع کرتا ہے کہ جانوروں کو زبا نہیں کرنا چاہیے تو بھئی اس کے مقابلے میں جانوروں کو زبا کرنا چاہیے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جہاں پر قربانی کرنے سے مثلا گائے کی قربانی کرنے سے یا کسی بھی وجہ سے فساد کا خطرہ ہو کہ ایک جانور کے عوض میں دس آدمی مارے جائیں گے وہاں ہو سکے تو انسان کو ایسی چیزوں کے ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے ہم جس پرستی کی تعیید میں علامتی نشانات باندھنا بالکل غلط ہے یہ تو ایک طرح سے اس چیز کو رائج کرنا ہے اور دوسری طرف دعویٰ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ال جی بی ٹی والے کہہ رہے ہیں ہم اس کے معاید ہیں اس کی تعیید کرتے ہیں یہ بات بالکل درست نہیں ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی آدمی مثلا شراب پیتا ہے تو اب شراب کے مختلف کارخانے جو ہیں وہ مختلف طرح کے لاکٹس بھی فری میں دیتے ہیں مختلف طرح کی باٹلز ہوتی ہیں جو فری میں ملتی ہیں گلاسز ہوتے ہیں جو فری میں دیتے ہیں تو اب ایسی سوسائٹی میں جہاں یہ پتا چل آؤ کہ فلان شراب کی تشہیر ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے کبھی بھی ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے عشرہ مبشرہ میں استطلہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے احرام باندھ لیا تھا ریشمی زبیر رضی اللہ عنہ نے ریشم کی دو چادریں اور لی تھی عزت طلح رضی اللہ عنہ نے انہوں نے انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج پہ تھے تمہیں المومنین رضی اللہ عنہ نے بلا لیا اور فرمایا کہ طلح یہ تم نے کیا کیا ہے اور یہ زبیر تم نے ریشمی چادریں انہوں نے کہا حضرت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے لی تھی کیونکہ سوتی چادر میری میری جلد برداشت نہیں کرتی اور دھپڑ پڑ جاتے ہیں سرخ نشانات بن جاتے ہیں تو میں نے حضرت علیہ السلام سے اجازت لے دی تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف ہوئی تھے منع فرما دیا اور کہا یہ نہ کرو اس لیے کہ تم کس کس کو سمجھاتے بھی روگے حج میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو تم کس کس کو سمجھاؤ گے کہ تم نے اجازت لے لی تھی لوگ تمہارے اس فریل سے جواز لے لیں تو اس لیے خاص طور پر جب وہ مسلمان ہے اور پھر مسلمانوں کا کوئی قائد بھی ہے جس کی زبان پر لوگ اعتبار کرتے ہیں یہ جس کے عمل کو دیکھ کے لوگ عمل کو اپناتے ہیں انہیں تو بہت زیادہ احتیاد کرنی چاہیے پھر تحریر فرمایا ہے کہ کیا دل سے برا جان لینا کافی ہے وہ کیوں اپنے عمل میں تغیر کیوں نہ پیدا کرے عورتیں ہیں بچے ہیں دل سے برا جان لیں تو کافی بھی ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک ہو سکے عمل سے بھرات کا اظہار کرنا چاہیے کوئی استرالی حالتوں مثلا نوکری یا ترقی پانے کے لیے کمپنی اور تعلیمی اداروں میں لوگوں کے منفی رویے اور بدمزگی سے بچنے کے لیے ان میں شامل ہونا دیکھیں دو صورتیں ایک تو آپ اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو بھی اس دنیا میں ہی رہیں گے ہم ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ اس دنیا میں ایٹم بوم ختم کرنے جائیں اور سب سے پہلے روس اور امریکہ ختم کریں جو انسانوں کو تباہ کر دیں رشیہ نے امریکہ کے بعد جب یہ دھماکہ کیا تھا تو تاریخ میں اندراج ہے کہ کتنے کلومیٹر تک وہ اثرات پھیلے تھے اور کتنے انسان اس کا شکار ہوئے یا نہیں ہوئے کیا اور کتنے کلومیٹر تک وہ روشنی نقصان پہنچایا تھا وہ ختم کر دیں ان کے بعد بڑی طاقتیں ختم کریں ان کے بعد انڈیا ختم کریں ان کے بعد ہمیں بھی ختم کر دینا چاہیے لوگوں کو جھینے کا موقع دینا چاہیے آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پورے دور میں کوئی فانسی نہیں دی فانسی کی فائز اسی طرح پڑی دی جو بھی ان کا نظریہ ہو لیکن آپ ایک آدمی کو زندگی کے حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں جبکہ اس نے کچھ کیا نہیں لیکن اس کے بوجود ہم زندہ ہیں اب جو لوگ ایٹم بم کے حق میں ہے ان کا بھی حق ہے بھی تو اپنی رائے اور ہماری اپنی رائے نہ اس رائے سے ہم کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں نہ اس رائے سے یہ سیاسی حالات ہیں ملکوں کے حالات ہیں انسانکیت کے متعلق سوچنے کے آپ کے نسلیق بھی جو مخالفین ہیں اس رائے کے ان کے پاس بھی دلائل ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے انہیں بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم میں سے ہر شخص اگر کوئی ایسی رائے رکھتا ہے جو خدا کی وعی اور عقل سے نہیں ٹکراتی تو اس کے پیچھے کیوں پڑ جانا ہے کہ وہ اظہار رائے بھی نہ کرے اسی طرح یہ الگی بی ڈی کے جتنی چیزیں ہیں اگر آپ مصابرات کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس سے بری ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں پھر کیا مسئلہ ہے اور بہت سے ہیں جو اس کے حق میں کرتے ہیں وہ بھی جیئے ہیں اور یہ بھی جیئے ہیں انہیں بھی تو کسی جگہ کو بھرنا ہے اور انہوں نے بھی تو کسی جگہ کو بھرنا ہے کہ نہیں اس دنیا میں اب یہ جملہ اگر نہ سمجھ میں آئے نہ تو اسے کبھی سوچنا نہ پھر اس دنیا میں کفر بھی اللہ کی مشیعت کے دہت یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں لیکن کفر بھی اللہ کی مشیعت کے تابع تو اس لیے ایسی جگہ جہاں پہ انسان کھل کے بات کر سکتا ہے ٹھیک جہاں نہیں کر سکتا وہاں خاموش رہے اس کی تعاید میں کیوں جاتا ہے چپ رہے کوئی آدمی دعوت دیتا ہے بھلاتا ہے تو اس سے کیا یہ کہا نہیں جا سکتا کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں وہ حیات ہیں اس حیات کی تفصیلات کیا ہے کھانا پینا کیسے ہے سونا کیسے ہے اپنی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی انہن ان سے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں جب آپ لفظ حیات کہتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں ہوتی ہے اس وقت امت میں دو گروہ ہیں تین گروہ ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اب اس پہ جو فتوہ ابھی حالی میں آیا ہے مواطق عثمانی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے اور اس کی تفصیلات میں جانا میں اسے لائیانی سمجھتا ہوں فضول سمجھتا ہوں نہ ان چیزوں میں پڑھے اس لیے بس اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چاہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں انٹریسٹ نہیں ہے بہت سے مواقع پہ یہی فتوہ ہونا چاہیے کہ کوئی انٹریسٹ نہیں بھی مجھے انٹریسٹ نہیں ہے